حکومت کیوں ڈلے کر رہی ہے اس پہ اس کمیٹی کی سفارشات پہ عمل درامت کیوں نہیں کر رہی ہے میں اسی طرف آ رہا تھا جیسا کہ میں نے بالکل آخر میں آپ سے بات کی کہ پولٹیکل ایلیمنٹس کچھ ایسے ہیں جو اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے یا نہیں دیکھ دیکھنا چاہ رہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ دیکھتی ہے یا وہ لوگ جو اس کے حق میں ہیں وہ دیکھتے ہیں اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایشیوز جو ہیں وہ پولٹی سائز ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹس کے لیے یہ جب پولٹی سائز ہوتے ہیں ایشیوز تو ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے پرٹیکلری جب وہ کوئلیشن گورنٹ ہو پاکستان میں جو موجود مسلمین بھی نون کی ہے ساتھ ان کے جائیو آئی ایف بھی ہے ان گورنمنٹ پر ان کے ایسا کوئلیشن پارٹنرز ہیں جائیو آئی ایف اس کی مخالفت کرتی ہے اور جائی ایف کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس علاقے کے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بہت سارے پوائنٹس جائز بھی ہوں گے یقینا جس پر وہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف یو ہے تو اس پوائنٹ آف یو کو کس طرح سے ایک ریکنسیلیشن میں لے کے آیا جائے تاکہ پوری قوم جو ہے اور خاص طور پر اس علاقے کے پورے جو عوام ہیں وہ ایک پیج کیو پر ہو جب تک یہ کوئیسٹن سالوڈ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس کا ایک تو بہت سمپل سا حال ہے سینٹر میں حکومت ہے پاکستان مسلولی نواز کی کے پی کے میں حکومت ہے پی ٹی آئی والوں کی صبحی حکومت جو ہے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے ذم کرنے کے حق میں ہے بیسیکلی پی ایم ایل این بھی حق میں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب چونکہ اپوزیشن مطلب کرنی ہے اگر وہ پی ٹی آئی بھی اس کے حق میں ہے تو اب پی ایم ایل این سوچ میں پڑ گئی کر لیں فوراں کے نہ کریں دوسری بات وہی کہ پی ایم ایل این کے جو اتحادی ہیں وہ اے این پی اور جے ایو آئی ایف دونوں ہیں اے این پی حق میں ہے جے ایو آئی مخالفت میں ہے لہٰذا فضل اور ایمان اور خاص طور پر محمود اچک زید صاحب یہ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں میں دیکھیں نا میں بتا رہا ہوں نا وہی اس کی طرف آ رہا ہوں نا کہ وہی وہ کہتے ہیں نا دوست کا دوش ہے دوست کا دشمن والی بات آ جاتی ہے کہ کس کی بات مانیں این پی جو ہے وہ پوری طرح فل فورس ہے کہ اس کو زم کیا جائے ایک ہی چیز بنائی جائے اور بیسیکلی اگر بی ٹی آئی بی جو مدی اسلامی بی اس حق میں ہے کہ زم کیا جائے جی ایو آئی جو ہے اس کے اپنے مطلب ان کا اپنا ایک آئیڈیا ہے بظاہر جو ان کا ایک پبلک کے لیے بیان ہے وہ تو یہ ہے کہ جی فوری طور پر زم کر دیا جائے گا تو وہاں پر تو چونکہ بہت پسماندہ علاقے ہیں سیٹلڈ علاقے میں وہ کمپیٹی نہیں کر سکیں گے اوپن میریڈ میں کمپیٹی نہیں کر سکیں گے وہ اسی طرح جو ہے مطلب ہے کے پی کے کا اپنا بجٹ کم ہے اس میں اور لوگ شامل ہو جائیں گے تو وہ ان کو کیسے طرح کیٹر فور کریں گے وہ ڈیویلیمنٹ نہیں ہو سکے گی یہ تو اچھا ان کے سینٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مطلب وہ لیکن ایک ان کا اپنا مطلب نیتوں کے حال تو اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ جے ایو آئی ایف جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے کے پی کے میں پولٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اگر ان کو جو کے زیادہ بڑا علاقہ ہے یعنی اگر آپ جیوگرپیکلی ایریا وائز دیکھیں جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اس وقت کے پی کے ان سے بڑا علاقہ ہے جو فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایریا ہے فاٹا کا علاقہ جو ہے لہذا اگر ان کو ساتھ ملا کر کے پی کے ساملی میں سیٹیں دیکھی جائیں گی تو وہ جو اولیڈی اپنی پولٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں جی ایو آئی ایف والے وہ تو ان کا اور ڈالیٹ ہو جائے گا ان کے سیٹیں اور کم ہو جائیں گی یہی حال اچکزئی کا بلوستان کے حوالے سے ہے کہ اگر ان ایریاز کو شامل کر دی جائیں گے تو لیکن اچکزئی صاحب کی ادھر کے پی کے میں تو کوئی حالات نہیں ہے نہیں دیکھیں انہیں پوزیشن نہیں ہے آپ کی اجازت سے بریگیٹسا کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں دو اور ان کے اعتراضات بھی ہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاتا پروینچلی ایڈنشل ٹرائبل ایریاس جو ہیں اس کے بارے میں سٹیٹس کو چینج کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی صرف فاتا کی بات ہو رہی ہے تو یا تو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں ایک تو ان کا یہ اعتراض دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کتنا بڑا ایشیو جب سامنے ہو تو وہاں پہ آپ عوامی نمائنے کرتے ہیں صرف ان کی بات کے اوپر آپ مطلب فیصلہ نہیں کر سکتے ایک عوامی ریفرینڈم کروایا جائے سارے سٹیک اولڈرز کو جو ہے وہ سب کو اوپر آنگوڑ کیا جائے ٹھیک بھارا بریگیٹس صاحب اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے نہیں وہ میں بتا رہا تھا نا کہ مطلب مختلف چیز ہے نا وہ پاتا کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا اگر پاتا کو بھی شامل کیا تو جی ایو آئیف تھوڑی سی مطلب اگر ان کو شامل کیا تو جی ایو آئیف کا فائدہ ہوتا ہے پھر جی ایو آئیف کا ایک اور مطالبہ ہے جی وہ تھوڑا سا اور ڈیفرینٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے اگر اس کو الگ صوبہ بنا دیا جائے تو اس کی اپنی پرابلمز ہیں یعنی پھر وہ تو کے پی کے کا جو ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ چیز ہے جیسے میں نے کہا رہا کہ جیوگرافیکلی جو ہے کے پی کے کا صوبہ جو ہے اس کے بہت تھوڑا ہے آبادی زیادہ ہے فاتہ کا ایریا بڑا ہے آبادی کام ہے اور بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے اگر آپ نقشہ پہ دیکھیں تو موجودہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اگر آپ کو ہارٹ سے پشاور جائیں تو آپ کو فاتہ میں سے ہوگا گزرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو ایک الگ صوبہ بنا دیتے ہیں وہ مضام نہیں کرتے وہ ایک اور پرابلم کھڑی کرتا ہے تو یہ بہاں پر ڈیموگرافیکلی پرابلمز بڑی ڈیفرنٹ ہیں اور سونے طور پر تو فیصلہ یہ ہونا جائے کہ اس کو ضم کریں ضم کرنے کا طریقہ کار کیا ہو کیا وہ فوری طور پر کر دیا جائے اس کو جیسے بھی اب بابات کر رہے تھے کوئی پانچ سال کا پیریڈ دیا جائے جس کے اندر گریجوال ریفارمز لائی جائیں یا ڈیفرینڈم کی بات آئی کہ ابھی فرحال جو یہ مسئلہ اٹھا ہے مسئلہ کیوں اٹھا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں جو فاٹا کے ایمین ایز تھے اچھا ہوا بھی کیا ہے پہلے جو وہاں کے ایمین ایز آیا کرتے تھے فاٹا کے وہ ان کے ٹرائبل ایلڈرز ہوتے تھے ٹرائبل معاشرہ تھا ملک جو تھے وہی وہاں سے ایمین ایز درب عضب شروع ہوا دو ہزار چودہ میں وہ ایپی ایز کے حملے کے بعد اب وہاں کی ڈیموگرافی بھی کچھ چینج ہو گئی ہے پاپولیشن سٹکچر چینج ہو گیا وہاں سے بہت سے آئی ڈی پیز نکل کر سیٹلیز میں آ کر بس گئے ہیں اور وہاں پر اب کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں سے جو وہاں پر بارہ تھوڑے بہت تھے ان میں سے لوگ ایمین ایز بن کر آئے ہیں ان کی ڈیمانڈ ظاہر ہے وہ چاہیں کہ ان کا علاقہ ترقی کرے انہوں نے یہ ڈیمانڈ دیئے بیسکل ان کی طرف سے یعنی ستر سال کے ہسٹری ہے پاکستان کی پہلے کبھی ڈیمانڈ نہیں آئی پہلی دفعہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے اب جو ایمین ایز وہاں کے آئے ہیں جو کہ ان ٹرائبل ایلڈرز میں سے نہیں ہیں زیادہ تر ان ملکس میں سے نہیں ہیں نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں اور پولیٹیکل ایجنٹ کا کنٹرول وہاں پر اس ضربے سب کی اس نتیجے میں کم ہو گیا ہے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ جو وہاں تھا وہاں تو گورنر کہلے بادشاہ ہوتا تھا وہی جج تھا ایف سی آر کے فیصلے وہی کرتا تھا وہ بلکل مطلق انہان ایک مطلب حکومت کی طور پہ مدلہ وہاں پر حاکم کے طور پر تھا اس کا اثر و سوک کم ہو گیا تو اب یہ وہاں سے آواز اٹھی ہے اچھا اب یہ ہے کہ ایک ایمین ایز ہیں وہ دس ہیں یا بارہ ہیں پندرہ ہیں جتنے بھی انہوں نے وہ کر دیا ہے عوام الناس کیا وہاں کے واقعی چاہتے ہیں کیا مدلہ وہاں پر ہے اس کا جج کرنے کا نتیجہ عام طور پہ جو دنیا میں رائے جائے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی فیصلے کی جاتے ہیں کسی مملکت میں جو بیسک کونسٹیوشنل سٹرکچر کی چینج کر رہے ہوں ایک ہوتا ہے کونسٹیوشنل میں تبدیلی وہ آپ اس حملی میں کر لیتے ہیں ٹو تھرڈ میجوریٹی سے کوئی رول چینج کرنا ہوتا وہ آپ سیمبل میجوریٹی سے چینج کر لیتے ہیں لیکن اگر کسی خطے کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہو اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہاں کی پبلک وایس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پولٹیکل پارٹیز ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں اس وایس کی تو پھر وہ ریپرینڈم کی طرف جاتے ہیں آپ